جی ویجے ویجے کوشک صاحب یہ ٹھیک این چناؤں کے سمیں میں یہ بہاری مددہ کیوں دیکھیں میں کانگریس پائٹی کی طرف سے آپ کو اس پشٹ کر دینا چاہتا ہوں کانگریس ایسے وچار دھارا سے کتہی کوئی اتفاق نہیں رکھتی نہیں آپ کے لیے آپ کے لیے یوگی آدیتنات باری ہیں اترا کھنڈی ہیں اس لیے وہ یو پی کا بھلا نہیں کر سکتے ان کو یہاں پر سیم رہنے کا حق نہیں ہے ان کو یہاں سے سانسٹ بھی نہیں بننا چاہیے تھا میری بات تو سن رہی جی آپ کانگریس پائٹی یہ مانتی ہے یوگی آدیتنات باہری نہیں ہیں وہ اس دیش کے ناغرک ہیں اور اترا پردیش کی جنتانوں نے سی ایم چنا ہے وہ اترا پردیش کے ہیں یہ دیش بٹوارے کی جو راجنیتی ہے کانگریس پائٹی اس میں وشواس نہیں رکھتی اگر آنکہ دیش آدم کو اپنے بھارتی ہونے پر یا یو پی کا ہونے پر زیادہ ہی وشواس ہے تو آرےوں کی تھیوری پر جائیں گے تو پتہ چلے گا وہ بھی باہری ہیں پتہ چلے گا ان کے پورو اج بھی یو پی کے باہر کے تھے تب کہاں جا کر ڈھوب کر مریں گے یہ سب باتیں دیش کو توڑنے والی ہوتی ہیں کانگریس پائٹی ایسی باتوں کا ویروض کرتی ہے پہلی بات دوسری بات سادھو جب بن جاتا ہے انسان تو اس کا پریبار سے مہو نہیں رہ جاتا اگر یوگی آدیتنات اپنے پتا کی مرتیوں پر نہیں گئے تھے تو مرنے کے بعد شریر مٹی ہو جاتا ہے مٹی کے درشن تو آپ کہیں کر سکتے ہیں تو میں ان کی سوچ کو ویکٹی کا طروب سے سلام کرتا ہوں لاری صاحب لاری صاحب کو اور ویجے کوشک صاحب دونوں کو سکرین پر رکھی لاری صاحب آپ سن رہے ہیں ویجے کوشک صاحب جو یہاں پر سوال کر رہے ہیں وکاس کے مددوں پر کہ اگر وکاس کے مددے پر یوگی جی فیل ہے تو کانگریس پارٹی اس چیز کنے کر میدان میں ہے اگر بے روچگاری کو مددے پر یوگی جی فیل ہے تو کانگریس پارٹی میدان میں ہے اگر کانون ویویستہ کو لے کر یوگی جی فیل ہے تو کانگریس پارٹی میدان میں ہے ہم مددوں کی رائمی کی کرتے ہیں ہم برہم میں بھٹکاؤ اور جاتی بار میں رمنیش وز جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں نہیں کوئی دوسرے پہلے پی سی آر میں ہاں جی لاری صاحب ویجے کوشک صاحب نے کچھ یہاں پر سوال کھڑے کہ آپ مسکرہ رہے ہیں بھائی یہ بی جی پی کے پروکتہ نہیں ہے یہ کانگریس کی طرف سے بول رہا ہے کل کو لوگ کہیں گے کہ اگلے شادوں سنبھل کا ہے وہ نوہیڈا کا نہیں ہے نوہیڈا کی لوگوں کو اس کا بہشکار کرنا چاہیے تب یہ کہاں ڈوب کر مریں گے بتائیے نا ارے آرچپ ہونا سیکھ لو نا بات ہو رہی ہے ہم سے بہت بیچ میں آپ مجھے بتائیے ارے بھائیہ تھوڑی در چپ ہو جاؤ بہت چھوٹے سے ہو یہاں یوپی میں یوپی میں بہت چھوٹے سے ہو اس بار زیرو کا عقل آئے گا سوریو کا عقل آئے گا چلی نہیں نہیں اسی زیرو کو کبھی سائیکل میں آپ نے بٹھایا تھا چلیے بولیں لاری صاحب بلکل بلکل بٹھایا تھا وہ ایک گلتی تھی وہ ایک گلتی تھی دوبارہ نہیں ہوگی وہ شون نے ہے اگر نیچے والی ہوتی تو یہ شون نے یہ مائنس پوائنٹ مائنس دس پکاتے ارے بھائی کوشک جی چپ رہنا سیکھ لو یار چپ رہنا سیکھ لو تم بول میں تو ہم نہیں بولوائے تھے دوسری بات یہ ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں بی جے پی دونوں ایک ہی پارٹی ہے کوئی فرق نہیں ہے سوراسی کے دنگوں میں آج وہی کارے کرتا بی جے پی کے آج وہی کارے کرتا بی جے پی تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیے گا آ کے ناشیں گے یہ لوگ چناوی چناوی میڑک ہیں پریانکہ گاندی اور راہل کاندی چناوی میڑک ہیں چناوی میڑک باہر آئے ہیں مطلب اس چناوی میں لوگ اتنے کنفیوز ہو جائیں گے کون کس کی بی ٹی میں سمجھنا ہشکل ہو جائے گا اب تک یہ کہا گیا کہ بھائی اے آئی ایم آئی ایم جو ہے وہ بی ٹی میں بی جے پی کی سمجھ بادی پارٹی ہی کہتی ہے بھائی بی جے پی اور بی جے پی اور اس میں دونوں کے بیچ میں ساڑھ گاٹ ہے نہیں اب سمجھ بادی پارٹی کہہ رہے ہیں کونگریس اور بی جے پی اے رم نشویس لوگ بہت کنفیوز ہو گئے ہیں ابھی جو کہا لاری صاحب نے کیے کونگریس اور بی جے پی اے تو دونوں ایک ہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کون کس کے خلاب لڑ رہا ہے پرتیوس ان کی دونوں کی پریپارٹی سیم ہے بہت زیادہ انتر نہیں ہے ابھی دیکھیں پرتیدندی دونوں کے بیچ میں اس لیے ہے کہ دونوں کی دونوں کی جو سیاست وہ نیچے جا رہی ہے آپ دونوں کی دونوں کی آپ دیکھیں جمین ان کا خسکرا ہے نیچے سے آپ آپ دیکھ رہے ہیں جب ہارتا ہوا انسان جب ہوتا ہے پوری طرح سے نسحائی جب ہوتا ہے تو وہ الگ الگ طرح کے نسخے لے کے آتا ہے اور یہی دیکھیں آج ان کے ایس پی کے جو پروکتہ ہیں آئی پی سنگھ انہوں نے لے کے آیا ہے آج لائری صاحب آپ دیکھیں سب کچھ چپ کرانے میں بیست ہے آپ یہ بتائیے یوگی آدیتنات یوگی آدیتنات وہی ہیں اوطار ہے میں ان کے لیے تھوڑا سا ایک قویتہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ یوگی آدیتنات کہاں سے نکلا ہے اوطار نام ہے سمرپن کا ای بی ام کے ادیاء چل کے اگرا آدیت سا یوگی اوطار اوطار نام ہے سمرپن کا خود مٹ کر کچھ کر جانے کا سکرات سا ویس پینے کا کسا سا کچھ چپل کے تلوے چانے کا رام سا ونباس بھوگنے کا کشن سا مہا بھارت رچانے کا یوگی سا جن سیغا کے پچھ میں یوگی سا جن سیغا کے یگ میں کچھ آدیت بر جانے کا ایسے چاٹوکار تھا چاٹوکار ہونے چاہیے مجھے بھی تمہارے ایسے چاٹوکار چاہیے ہم کو بھی تمہارے ایسے چاٹوکار چاہیے جو میری چپل چاٹ کے ساپ کر دے بہت اچھا بھول رہے ہیں بہت بڑیہ بہت بڑیہ بہت بڑیہ چل کے ہو سن یار کارچوں اور کارچوں اپنے راجونتک میریشریشن اٹھا چپل کو چاٹے لے رہے ہو تم تو پھٹی ہوئی چپل پھٹی ہوئی چپل کے پھٹ جس طرح کی آپ بھاتہ اور گوبر لگی ہے اس سے چاٹوکار کر رہے ہو تم تلوے چاٹ رہے ہو پھٹی ہوئی چپل کے تلوے چاٹ رہے ہو تم گوبر سے سنی ہوئی جندگی سے سنی ہوئی نالی سے سنی ہوئی تنگا پیریت اس سمیں تھنڈ میں مر رہے تھے یہی تو آپ کرتے آ رہے ہیں ایک وقتی وقت ارے دو ہزار لوگوں کو تمہارے موڈی نمبر وادیا وہاں کونسی تھنڈ تھی سڑھی پار کو تمہارے ہومنسٹر بنا دیا وہاں کونسی تھنڈ تھے کشمیر میں تمہارے چودہ سال میں میکر 30 سال کے نوجوانوں کو اٹھا کے سنٹر میں بند کر رکھا ہے وہاں کونسی تھنڈ نہیں ہے بچوں کو اٹھا اٹھا کر بچوں کو اٹھا کے کر رہے ہو تو کیا یہ صحیح ہے بچوں کو اٹھا رہے ہو بچہ چھوڑ گئے بچہ چھوڑے کو کہا جاتا ہے بچہ چھوڑ بچہ چھوڑ بچہ چھوڑوں میں آتے ہیں آیا ہے آیا ہے آیا ہے بچہ چھوڑ گیا ہے جو سنٹ لوگ ہیں وہ بہت شریف ہیں وہ اسے لگے باتیں نہیں کرتے ہیں یہ آتن بادیوں نے کہی ہوئے بچہ دار رکھا ہے ان کی آپ بھی تو پریپانے آپ جانتے ہوں گے نا سارے تین ہجار پانے والا ایک مانسٹر آج ہجائے ہو ارے میرے بھائی تو مدوانی کے نہیں ہوئے بچہ جی کا مرنے میں تمہارے دیتا لگا